موسیقی اس پیریس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن آج میں آپ کو دکھاؤں گا پیریس کا ایک اور چہرہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اینڈ پہ میں آپ کیلئے ایک سوال ضرور چھوڑوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی کوئی بھی یہاں پہ فارق بیٹھنا نہیں چاہتا کوئی بھی اپنے بڑے بھائی یا باپ کی کمائی کھانا پسند نہیں کرتا اچھلی ہر بندہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہلانا چاہتا ہے ایک ایک منٹ کا حساب رکھا چاہتا ہے رابورٹ جیسی زندگی گزاری جاتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس نہ خوشی ہے نہ سکون ہے اور نہ ہی فارق وقت ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے ہر بندہ ایک ریس میں بھاگ رہا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کس کے ساتھ والے گھر میں رہتا کون ہے مہینے کے سیلری سے مشکل سے ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور جب یہاں کے بھی لوگوں کو حکومت کے ساتھ جب کوئی شکایت ہوتی ہے تو یہ لوگ کے باہر نکلتے ہیں یہاں پہ بھی ہنگامیں ہوتے ہیں یہاں پہ بھی گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے یہاں پہ بھی لوگ زخمی ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں کی سیکیور لائف کی تو ایک چھوٹی سی بات ہے آئیفر ٹاور ایک وقت تھا جب کوئی بھی کسی بھی ٹائم جا سکتے تھے کوئی چیکنگ کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب کچھ حرصے سے اس کے چاروں طرف شیشے کی دیواریں بنا دی گئی ہیں اور کوئی بھی بندہ بغیر چیکنگ کے اندر نہیں جا سکتا ٹریٹ ٹرائم ڈراغ ڈیلنگ نارمل یہ بات ہے یہاں پہ پیرس میں آدھی رات کو ایک اکیلی لڑکی نکلنے سے پہلے دس بار تو سوچتی ہوگی اب بات کرتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کی پیرس کی بھی کچھ گلیاں گندی نظر آتی ہیں پیرس کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ ہے لیکن چوہوں کی آبادی پیرس کی آبادی سے تین گناہ زیادہ ہے ان شورڈ پیرس ان ٹاپ فائیو سٹیز میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے بہت خاص اور اہمی شوپے پیرس کا نام سنتے ہیں سب سے پہلے آپ کی دین میں کیا آتا ہے آئیفل ٹاور اور آپ کیا یہ جانتے ہیں کہ اسی آئیفل ٹاور کے نیچے کچھ لوگ اپنا پیٹ پالنے کیلئے ان چھوٹے چھوٹے آئیفل ٹاورز کو بیشتے ہیں شیشے کی سڑکوں کے بارے میں تو آپ نے درور سنا ہوگا اور آپ کیا یہ جانتے ہیں کہ سنکڑوں لوگ گھر نہ ہونے کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے انہی سڑکوں کے کنارے پہ سونے پر مجموع ہیں پر افسوس کے ساتھ ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پیریس آئے تھے ایک خواب لے کر کہ میں بہت سارے قیسے کماؤں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خواب پورا کروں گا اٹھن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پیریس کو کبھی ان کی ضرورت تھی ہی نہیں کیونکہ آلڈیٹی یہاں پہ لاکھوں لوگ یہاں پہ بیروزگار بیٹھے ہوئے الیگل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر مشکل سے کوئی کام ہاتھ آ بھی جائے تو ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اتنا پورا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ گدوں سے بھی بتر کام لیتے ہیں اور مشکل سے تھوڑے سے پیسے ہاتھ آتے ہیں اور وہی پیسے جب وہ اپنے گھر والوں کو اپنے ملک میں بھیجتے ہیں تو ان کے گھر والے فخر سے بولتے ہیں ہمارا بیٹا باہر ہوتا ہے پھر ہم پردیس کیوں کاٹتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو ایک مقام تک پہنچنے کے لیے دن نہیں مہینے نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں شورٹی پھر بھی نہیں ہوتی میں نے یہاں پہ کئی لوگوں کو بیس بیس سال سے خوار ہوتے دیکھا کیا جو ہم یہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ اپنے ملک میں نہیں کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو تو اپنا سمجھتے ہیں پر جس گلی سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا وہ گلی آپ کی نہیں ہوتی کیا وہ محلہ وہ شہر آپ کا نہیں ہے کیا آپ کی ملک کو آپ کی ضرورت نہیں سو پیریس بھی ایک شہر ہے جہاں پہ کچھ اچھی چیزیں ہیں تو کچھ پوری بھی ہیں خیر ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں پیریس کی ایسی کون سی چیز ہے جو پیریس کو اور آپ کی شہر بولک بناتی ہے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا نافیز موسیقی